ہمارے پاس یہاں ایک بھائی آتے ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا وہ تبلیغی جماعت سے ریورٹ ہوئے تو وہ کہتے ہیں میرے بچپن کے دوست مجھے چھوڑ گئے میں نے کہا یار میرے سر طرف علیہ دین پر بات کرو بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ ہے جو تم دریل پیش کرتے ہیں ابن مسود بالی وہ تو روایت ہی کمزور ہے اور تمہارا سارا معاملہ کہتے ہیں وہ دلائل پر جب قائل نہیں ہے انہوں نے تعلقی کر لی الٹا کہتے ہیں مجھے دیوباند کے ایک مدرسے سے بقیدہ اتنا بڑا لیٹر ہے جس میں لکھا کہ بخاری مسلم میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نا یہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہم ان ساری حدیثوں کو عمل کرنا بھی ضروری ہے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بزرگوں نے بھی ٹرانسور کی ہیں ان کو بھی لے کے چلنا ہے یہ سر آج تک کسی فیزس کے پروفیسر نے نہیں کہا کہ جو آئینسٹائن نے تھیوری آف ریلٹیوٹی جو اسٹیبلش ہو گئی یا نیوٹنز لا آف گریوٹیشن یہ اسٹیبلش ہو گئی ہیں چیزیں اس سے باہر بھی کوئی چیز اگزیسٹ کرتی ہے وہ کم از کم وہ اپنی کتابوں کے ساتھ تو مخلص ہیں نا اور آپ وہی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو پھر ظاہر آپ کی عزت تو کوئی نہیں ہونی ہے پھر تو لوگ آپ کو دنیاوی ٹیچیز والی عزت بھی نہیں دیں گے تو یہ ان کی جو عزت خراب ہوئی ہے اور آپ بلکہ اب تو بے عزتی بھی غراب ہو رہی ہے صرف عزت غراب نہیں ہو رہی اس کے پیچھے ان کی خود اپنی کارستانی ہے انہوں نے خود اپنے ساتھ یہ سب کچھ کی ہے یہ لادہ بات ہے کہ اب دنیا میں ہر عالم مجھے گالییں دیتا ہے کہ میں نے یعنی لوگوں کو یہ ضرور ہے کہ میں نے خاموشی کا بائیک آٹ کروایا لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جھوڑا ہے کہ یار اب دنیا میں تو آپ جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں بنے ہوئے ہو بلکل بے علم دنیا میں تو آپ نے سکول میں اگر کوئی بچہ داخل کرانا ہے نا تو دس بندوں سے مشورہ کرتے ہو اور اس میں وہ عالم صاحب شامل نہیں ہوتے مشورے میں کہتے ہیں انہوں کے پتہ ہیں اور اگر وہ عالم کیا بھی دے کہ یار یہ سکول یہ نہیں یہ بہتر ہے اور آپ کو پتہ ہیں کہ یار نہیں یہ تو مجھے آئیڈیا ہے دین میں بھی جب آپ کو ایک عالم فرما رہا ہوتا ہے خالی اور دوسرا انجینئر صاحب آپ کو حدیث دکھا بھی دیتے ہیں اور آپ کا ترجمہ دکھاتے ہیں دیتے ہیں کا نمبر بھی بتاتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں انہوں کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو مجھے نہیں دے رہے پتہ آپ کو بھی ہے کہ بات یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے موقع ایسا رکھا ہے کہ آپ کو ضرور بتائے گا اور یہاں پہ جو بتا رہا ہوتا ہے اس پہ غصہ کھا رہے ہوتا ہے اور یہ غصہ دنیا کے کسی نقصان پہ نہیں ہوتا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص موٹر سائیکل پہ تیزی سے جا رہا ہو اور وہ اپنا سائیڈ والا سٹینڈ اوپر کرنا بھول جائے اور اس نے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ٹینکی میں بٹھائے ہو اور پاس سے ایک کلین شیف بے نمازی گزرے اور اس داڑی والے مولانا صاحب کو کہے کہ اپنا ذرا سٹینڈ اوپر کر لیں آپ گریں گے یہ بچے بھی آگے بٹھائیں ہیں اور وہ آگے سے اس کو کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے علماء سے یوں بات کرتے ہیں آپ پاس دلیل کے ہے کہ میرا سٹینڈ جو ہے وہ وہ کہے کے نیچے دیکھیں آپ کہیں نہیں میں نیچے نہیں دیکھنا میں عالم ہوں یا آپ عالم ہیں یہی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے بخاری مسلم وہ کہتے ہیں آپ عالم ہیں ہم نے نہیں نیچے دیکھ نہ دیکھو موندے پہو گے ویسے ایک ماہ نظر ہے ادھر دیتے ٹھکے نہ تیتر دے لطمہ بنیے اوندہ مدوزہ کی پہنچ رہے ہو اس طریقے نالتوسی کبھی غصہ کھایا کبھی آپ غلطی سے ہیڈلائٹ اپنے موٹر بائی کی آن کریں اور راستے میں کوئی یوں کر دے آگے سے آپ نے یوں کبھی اسے کیا ہے آپ اس کا شگریہ ادا کرتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں اگر آپ کو کوئی ایسا کہہ دے سیخ پا ہو جاتے ہیں اول تو ہم جرت ہی نہیں کرتے کہ دین کے معاملے میں کسی کو کہیں لیکن کوئی بچارہ اگر کہہ ہی دے کہ جناب یہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ سنت کے مطابق نہیں ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ کو کہہ رہے ہیں نا سٹینڈ اٹھا لیں اس طرح آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نماز میں ہاتھ بھی اٹھا لیں رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے ہو اس پہ آپ نراز ہو جاتے ہیں سٹینڈ اٹھانے پہ نراز نہیں ہوتے ہاتھ اٹھانے پہ نراز ہوتے تو ہم تو صرف آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور خدا سب کا ایک ہی ہے لیکن جو تعرف بابوں نے کروایا ہے وہ کتابوں سے ہٹ کے تھا اور چونکہ بابوں نے اپنی کتابوں کی لاج نہیں رکھی لہذا اب ہم بھی ان کی لاج رکھنے کے لئے تیار نہیں آج بھی کوئی بابا ان کتابوں کی لاج رکھ لے ان پر عمل شروع کر دے اس کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج اور جو ان کتابوں کی توہین کرے صرف مانے کتابوں میں جو لکھا ہے اس کو نہ مانے تو پھر ہماری جوتیاں ڈیش 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 ڈیش